چیرمن پی ٹے کے اسلامباد ہائی کورٹ پر آدم اعتماد چیرمن پی ٹے نے چیف جیسس اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے میرے تمام مقدمات اسلامباد ہائی کورٹ سے لاہور یا پشاور ہائی کورٹ منتقل کیا جائیں درخواست میں صداقی کی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کو میرے تمام مقدمات کی شنوائی سے روکا جائے میرے خلاف تمام انکواریاں اور ٹرائل بھی اسلامباد ہائی کورٹ سے منتقل کیا جائیں اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اے بین نیوز بشار اتراجہ سے بشار اتراجہ بتائے گا اسلامباد ہائی کورٹ کو تمام مقدمات کے شنوائے سے روکنے کی استعداد کی گئی ہے پی ٹی آئی کے جانب سے جی بلکل آج چیرمن پی ٹی آئی کے جانب سے اپنے وکیل لطیف خوصہ کے زیادہ اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف عدم اعتماد کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست تحر کی ہے اس درخواست میں استعداد کی گئے کہ میرے تمام مقدمات اسلامباد ہائی کورٹ سے لاہور یا پشاور ہائی کورٹ منتقل کیے جائے اسلامباد ہائی کورٹ کو میرے تمام مقدمات کی شنوائی سے روکا جائے میرے خلاف تمام انکوائریاں اور ٹرائل بھی اسلامباد ہائی کورٹ سے منتقل کیے جائے درخواست میں دالت سے یہ بھی استعداد کی گئی ہے کہ چیف شرس اسلامباد ہائی کورٹ کے میرے خلاف تاثب کے بارے میں ٹھوس شوائد بھی موجود ہیں وہ مجھے جیل میں رکھنے کی ہار ممکن کوشش کر رہے ہیں تاکہ میں تحبات میں اس طرح نہ لے سکو مجھے میرے کانونی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے انہوں نے درخواست میں جج ہمائیو دلاور کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ مجھے سزا دینے کے لیے وہ تیار تھے اس لیے میرا مقدمہ جج ہمائیو دلاور کے پاس چیز سلامباد ہائی کورٹ جیسر سامر فاروق نے جان بوجھ کر بیجا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جج ہمائیو دلاور مجھ سے نفت کرتے ہیں چیز سلامباد ہائی کورٹ جیسر سلامباد ہائی کورٹ جا اس حوالے سے آگا کر رہے تھے